مدر روس اور چین کی دوستی دشکوں پرانی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ملک کمیونسٹ بچار دھارا کے ہیں اور دوسری وجہ ہے اماریکہ جو دونوں ملکوں کا کٹر پرتیدندوی ہے ایسے میں اگر اماریکہ پر نکیل کشنی ہے اس سے باتشاہت چھیننی ہے تو پھر روس چین کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے اور اسی کڑی میں چین اور روس دونوں کے ٹارگٹ پر ہے اماریکہ کا جگری آر جپین جسے سی آف جپین میں گھرنے کی تیاری پورے زور شور سے جاری ہے جانتے ہیں کیوں؟ دراصل پیسیفک ریجن میں مہا شکتی اماریکہ کا دب دبا کم کرنا ہے تو پھر جپین پر کنٹرول ضروری ہے آخر کیوں؟ دیکھئے سمندر کے ادرجشے ہتھیاروں کا کافل بلیو وار زون میں ویسفوٹک کو حرام مچانے والے جنگی بیڑوں کی پوری بریگیڈ اور درجنوں کی تعداد میں دسٹرائر فریگیڈ بوٹ شے کچھ مہینوں پہلے رشن نیوی نے سمندر کے ایک ویوادت آئیلنڈ پر پاور پریزنٹیشن کی اور جانتے ہیں مہا بلی روس کا یہ شکتی پردرچن سمندر سے لے کر آسمان تک وناشکوں کی نمائش یوکرین یا پھر یورپیت دیشوں کیلئے نہیں بلکہ مہا شکتی امریکہ کو خوف زدہ کرنے کیلئے تھا پیسیفک ریزن میں راج کرنے والی امریکی نو سینہ میں ٹیرر فیلانے کیلئے تھا یہ روس کی پیسیفک فلیٹ جس کے نام سے دنیا تھر رہا تھی کیونکہ اس فلیٹ پہ جتنے سمدری یو تھاؤ کا جماوڑا ہے اتنی تعداد تو کئی بڑے ملکوں کی سیناؤں کی نہیں جی ہاں روسی ڈیفنس کی مانے تو رشن نیوی کے پیسیفک فلیٹ میں اور جانتے ہیں پھتن نے اسی پیسیفک فلیٹ کو پرشانت مہا ساغر میں اتارا تھا وہ بھی وار ریڈینس موڈ کے ساتھ جانتے ہیں وہ علاقہ کون سا تھا کوریل آئیلنڈ جسے پرشانت مہا ساغر کی کونفلیکٹ زون کے نام سے جانا جاتا ہے دراصل جاپان کے ہوم آئیلنڈ آف ہکائیڈو اور روس کے شیکھلین آئیلنڈ کے بیچ سی آف اکھوٹس کے پوروی دکشنی چھوڑ پر کوریل آئیلنڈ ہے جسے جاپان اپنے آئیلنڈ بتاتا ہے مگر اس کوریل آئیلنڈ پر کبزار روس کا ہے اسی سمدری علاقے میں روس کی پیسیفک فلیٹ نے سب سے پرشانڈ وار ریہرسل کو انجام دیا تھا آئیلنڈ آف ہکائیڈو شیکھلین آئیلنڈ کوریل آئیلنڈ بیوادت علاقہ ایکشن میں رشن نیوی کی پیسیفک فلیٹ دراصل روس کے کوریل آئیلنڈ میں پیسیفک فلیٹ کی دیپلائیمنٹ اور یودھا بھیاس کی سب سے بڑی وجہ ہے مہا شکتی امریکہ جی دراصل کوریل آئیلنڈ ہی وہ علاقہ ہے جہاں سے پتن کے سمدری یودھا کسی بھی وقت سوپا پاوہ امریکہ پر حملہ بول سکتے ہیں پیسیفک ریزن میں موجود امریکہ کے تمام سینیاڈ دو کو تباہ کر سکتے ہیں اتنے ہی نہیں روسی قبضے والے اسی آئیلنڈ سے امریکہ کی دھرتی تک ایٹمی پرہار کر سکتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ پیسیفک ریزن میں امریکہ کے قریب چار سو سینیاڈ دے ہیں جن میں ائر بیس نیول بیس اور ملٹری بیس بھی شامل ہیں ان سینیاڈ دو پر یو ایس کے تین لاکھ سے زیادہ جوان موجود ہیں یو ایس نیوی کی ساٹھ فیصدی سے زیادہ ڈپلائیمنٹ پیسیفک ریزن میں ہیں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ مہا شکتی امریکہ ہر سال پرشانت مہا ساغر میں موجود اپنے تمام سینیاڈ دو پر آٹھ سو بلین ڈالر سے زیادہ کی رقم کھرچ کرتا ہے شاید یہی وہ وجہ ہے جس کے چلتے پیسیفک ریزن میں امریکہ کا دب دبا ہے لیکن جس انداز میں روس کی پیسیفک فلیٹ امریکی علاقے میں گھس کر دہر رہی ہے جس طرح بارودی ٹریلر دکھا رہی وناشکوں کی نمائش کر رہی ہے اس سے امریکہ ہی نہیں بلکہ پیسیفک ریزن میں موجود یو ایس کے تمام سہیوگی دیشوں کی گھگی بدی ہوئی ہے کیونکہ کوریل آئیلنڈ سے اگر روس کی پیسیفک حملہ کرتی ہے تو پہلا ٹارگیٹ جاپان ہوگا کیونکہ جاپان میں امریکہ کے 120 سے زیادہ سینیاڈے موجود ہیں وہیں پیسیفک ریزن میں روس کا دوسرا سافٹ ٹارگیٹ ساؤتھ کوریا ہو سکتا ہے جہاں یو ایس کے 80 سے زیادہ ملیٹری بیس موجود ہیں اس کے علاوہ پیسیفک کے ڈکشنی جھوڑ پر موجود فلیپینز کو بھی روس کی پیسیفک فلیٹ ٹارگیٹ کر سکتی ہے اس علاقے میں امریکہ کے آٹھ سے زیادہ سینیاڈے ہیں لیکن سب سے اہم ہے پیسیفک میں موجود امریکی مین لینڈ گھوام جہاں امریکہ کا سب سے بڑا نیول اور ائر بیس ہیں اس کے علاوہ 52 چھوٹے چھوٹے سینیاڈے ہیں اتنا ہی نہیں پیسیفک ریزن میں موجود امریکی مین لینڈ ہوای کو بھی روسی نو سینہ ٹارگیٹ کر سکتی ہے کیونکہ ہوای کے ہونو لولو میں ہی امریکی نیول بیس پرل ہابر موجود ہیں اس کے علاوہ 143 سینیاڈے ہیں ایسے میں اگر پوتن کو امریکہ کا دھیان بھٹکانا ہے اگر بائیڈن کا فوکس یوکرین سے پیسیفک ریزن میں شفٹ کرنا ہے تو بھی کوریل آئیلنڈ پر نہ صرف قبضہ رکھنا ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جاپان اور پیسیفک ریزن میں دب دبا بڑھانا ہوگا شاید یہی وہ وجہ ہے جس کے چلتے ہم رشن نو سینہ اور وائیو سینہ ڈریکن کے ساتھ مل کر سی آف جاپان میں سب سے بڑے یدھ بھیاس کو انجام دے رہی